مرطسیم میرب کو جس طرح روحیل کے ساتھ دیکھتا ہے وہ ایک بار پھر سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور میرب کو وہیں پر چھوڑ کر چلا آتا ہے اس کی انا کبھی بھی یہ بات قبول نہیں کرتی کہ میرب اب بھی روحیل سے مل رہی ہے وہ جب گھر آتا ہے تو ماں بیگم اس سے کہتے ہیں کہ وہ میرب کو لے آئے لیکن جس طرح وہ میرب کا نام سننے سے بھی انکار کر دیتا ہے ماں بیگم اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہیں وہ ماں بیگم کو تو کہہ دیتے کہ اسے میرب کی کوئی فکر نہیں لیکن دلی دل میں اسے میرب کی بہت فکر ہوتی ہے اور یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرب روحیل کے ساتھ ہے ماں بیگم اپنے بیٹے کی حالت سے واقف ہوتی ہیں تو دوسری طرف انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرب کی غیر موجودگی خاندان میں سوال پیدا کر دے گی کہ آخر میرب مریم کی شادی میں کیوں نہیں اس لئے اپنی بیٹے کی خوشی کی خاطر اور خاندان کی عزت کی خاطر وہ میرب کے پاس جاتی ہیں اور میرب سے کہتی ہیں کہ میرب اپنے گھر چلو تو میرب کہتی ہے کہ کیوں میں اس گھر کیوں جاؤں تو وہ کہتی ہیں کہ کیوں کہ وہ تمہارا گھر ہے میرب کہتی ہے کہ جو انسان مجھے چھوڑ کے گیا وہی مجھے واپس لینے آئے گا کیوں مجھے لینے آئیں تو وقاس اور ماں سلمہ بیگم میرب کو سمجھائیں گے کہ یہی وقت ہے ان سب غلط فہمیوں کو دور کر کے دوبارہ سے سب کچھ شروع کرنے کا وقاس کے سمجھانے پہ میرب سلمہ بیگم کے ساتھ چلی جاتی ہے ہیا کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میرب واپس آ رہی ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے مرتسیم کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی جیسے ہی مرتسیم سے بات کرنے کی کوشش کرے گی تب ہی وہاں پر میرب کو دیکھ کر تو اس کے ہوشی اڑ جائیں گے مرتسیم جو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ہر بار کی طرح اب بھی ہیا ہی اس کے پیچھے کھڑی ہے اور اسے تنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے وہ جیسی ہیا کا نام لینے کے لیے پیچھے پلٹے گا وہ یہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ وہاں پہ میرب ہے لیکن اس سے پہلے کہ مرتسیم کچھ کہتا میرب ایک بار پھر سے غلط فہمی میں آ کے اسے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری غلطی سے میں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی تھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں تو کسی اور کا انتظار ہے تمہاری نظریں تو ہیا کو ڈھونڈ رہی ہیں اور یہ کہتے ہوئے نراز ہو کر وہاں سے چلی جائے گی مرتسیم اس بار میرب کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ دلی دل میں وہ بھی روحیل کی وجہ سے میرب کی رخستی ہو جائے گی لیکن ہیا ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اب تو میرب اس گھر میں آ چکی ہے اب وہ مزید کچھ ایسا کرنا چاہتے جس سے میرب ہمیشہ کے لیے مرتسیم کو چھوڑ دے وہ جب دیکھے گی کہ مرتسیم کمرے میں اکیلا ہے وہ جان کر مرتسیم کے پاس کھڑی ہو جائے گی میرب جب وہاں اچانک آئے گی اور یہ سب دیکھے گی تو اسے یقین ہی نہیں ہوگا لیکن اسے یہی لگے گا کہ شاید مرتسیم اسے دھوکہ دے رہا ہے مرتسیم بیچاروں تو دوسری بار غلط فہمی کا شکار ہو کر یہی سمجھے گا کہ پیچھے میرب کھڑی ہے اور وہ خوش شکر کہے گا کہ مجھے یقین تھا تم ایک دن میرے قریب ضرور آوگی لیکن جیسے ہی وہاں پہ میرب کی آواز سن کے وہ پیچھے دیکھے گا تو ہایا کھڑی ہوگی زیادہ ہو جائیں گی مرتسیم زور یہ سمجھتا ہے کہ میرب روحیل سے محبت کرتی ہے میرب یہ سمجھے گی کہ مرتسیم حیاء کے لیے اسے دھوکہ دے رہا ہے راستے حیاء ایک بار پھر میرب اور مرتسیم کو الگ کرنے میں قائمی آپ ہو جائیں